میرے کو یاد ہے آٹھویں کلاس میں نے گاؤں سے کی تھی سیوانی گاؤں سے ایک سال کے لئے میرے پتا جی کی نوکری چلی گئی تھی تو ہم گاؤں چلے گئے تھے ایک سال تک میں بھی کرانے کے دکان پہ بیٹھا تھا آٹھویں کلاس پہ سکول جائے کرتے تھے شام کو جب گھر واپس آتے تھے تو تھوڑی دیر کے لئے کرانے کے دکان پہ میں جائے چاچا جی کی دکان تھی تو یہ چھوٹا ویپاری جو ہے وہ چھوٹا ویپاری ہمارے دیش کی ارث ویبستہ کی ریڈ کی ہڈی ہے اور سب سے زیادہ مار اسی کو پڑتی ہے بڑا ویپاری تو پھر بھی سارے ڈپارٹمنٹ کو محکموں کو کسی طرح سے چھوٹا ویپاری کے باس تو بچائے گا اس پیسے نہیں ہوتے پھر بھی سارے انسپیکٹر آ کے اس کو تنگ کرتے ہیں ترسیم گرگ جی نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی اس پہ میں وستار پہ بات کروں گا انہوں نے کہا کہ بھٹنڈا کے اندر قتل عام ہو رہے ہیں مرڈر ہو رہے ہیں فیروتی ہو رہی ہے سنیچنگ ہو رہی ہے پوری طرف در کا محول ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کروں گا راج اندر مطل جی نے کورٹن کے ویپاریوں کی بات کری چار سو مل ہوتی تھی پہلے اب کیول چالیس رہ گئی ہیں اور اجے بنسل جی نے بھی وہی کہا کہ پہلے اگزسٹنگ انڈسٹری کو تو بچا لو جو بھی آتا ہے میں یہ بڑی اچھی بات آج نکل کے آئی ہے کسی بھی مکہ منتری کو دیکھ لو دیش بھر میں وہ بڑے بڑے سممیلن کرتے ہیں اس میں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو بلاتے ہیں بڑے بڑے سہوکاروں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اب اتنے کروڑ کا انویسٹمنٹ ہوئے گا جو انویسٹمنٹ ہو گیا اس کو تو بچا لو نہیں جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے دکانیں لگی ہوئی ہیں وہ تو اجڑ رہی ہیں وہ تو پنجاب سے اٹھ اٹھ کے دوسرے راجیوں میں جا رہی ہیں جو انڈسٹری یہاں لگی تھی ہے وہ اٹھ اٹھ کے دوسرے راجیوں میں جا رہی ہیں وہ تو بچ نہیں رہی وہ تو بند ہوتی جا رہی ہیں اور ہم نئے انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں اجے بانسل جی نے بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہا جی دیوالی آگئی اور اب سارے انسپیکٹر اپنی دیوالی لینے پہنچ جاتے ہیں یہ دلی میں بھی ہوتا تھا میرے کو یاد ہے دو سال پہلے دیوالی کے ٹائم کئی سارے بیعباری ہمارے پاس آئے میں اور منیج سے سعودیہ جی تھے انہوں نے آکے کہا جی آپ کہتے ہو ہم نے انسپیکٹر آج ختم کر دیا یہ دیوالی کے ٹائم پہ آپ کے انسپیکٹر آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہم نے لکھے تادیش پارت کر دیا کہ کوئی بھی دپارٹمنٹ کا کوئی بھی ادھیکاری کسی بھی دکان پہ دیوالی کے ٹائم پہ نہیں جائے گا لیکن آرڈر کون مانتا ہے آرڈر تو کوئی مانتا نہیں ہے آپ جتنے مرجی آرڈر پاس کر دو انسپیکٹر کو دکان میں جانے سے کون رکھ سکتا ہے تو اسی آرڈر میں ہم نے لکھا کہ اگر کوئی آپ کے یہاں ادھیکاری یا کوئی انسپیکٹر آ جائے تو یہ واتس اپ نمبر ہے دور سے اس کی فوٹو کھیچ کے اس پر واتس اپ کر دینا بھائی ساو اس کے بعد انسپیکٹروں نے دیوالی لینا بند کر دیا پھر دیوالی جنتا کی ہوتی تھی انسپیکٹر اپنے گھر پہ دیوالی مناتا تھا جنتا اپنے گھر پہ دیوالی مناتی تھی تو انسپیکٹر آج ختم کرنا ہم کو آتا ہے اور انسپیکٹر آج ختم کرنے کی ہماری نیت ہے کیونکہ ہماری نیت صاف ہے اگر نیت خراب ہو تو اکھبار میں بڑے بڑے ایڈ تو نکلتے ہیں لیکن انسپیکٹر آج ختم نہیں ہوتا باتیں بڑے بڑی ہوتے ہوتا نہیں ہیں میرے پاس کل میں کل شام کو بھٹنڈا پہنچ گیا تھا میرے پاس کل کچھ ویپاری آئے شام کو ملنے کے لیے انہوں نے بھی یہی بات کہی بولے جی پچھلے کچھ دنوں میں چار مرڈر ہو چکے ہیں بھٹنڈا میں پوری طرف چاروں طرف فیروتیوں کا محول ہے ویپاری ڈرا ہوا ہے سنیچنگ ہو رہی ہے شام اگر کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا ایک جو جو ٹیکس کر کے بھی ہے ہے کیا ہے تو دوستو ایسے ماحول میں ویپاری اپنا ویپار کیسے کرے گا ایسے ماحول میں تو ویپاری اپنا ویپار نہیں کر سکتا اب آپ سوچو اگر آپ اپنے اے سی کمرے میں بیٹھ کے اگر منیفیسٹو بنا دیتے تو اس جو جو ٹیکس کا کیسے پتا چلتا جو جو ٹیکس تو تب ہی پتا چلتا ہے جب آپ لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں ہم لوگ تو آج دو اعلان کر کے جا رہا ہوں میں اور جیسا میں اکثر کہتا ہوں کہ میں جو کہتا ہوں میں بڑے سوچ سمجھ کے کہتا ہوں پوری کیلکولیشن کر کے کہتا ہوں دو بڑے اعلان کر کے جا رہا ہوں پہلا ہماری سرکار بنے گی فروری میں چناؤں ہیں مارچ میں نتیجے آ جائیں گے ایک اپریل کے بعد ہر ویپاری کی سرکشہ ہماری جمعہ داری ہوگی اور آج آپ کو کہنے کے جا رہا ہوں اس کے بعد ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی ویبستہ پیدا کریں گے جیسا میں نے کہا منیس سے سوزیا جی نے بس واتس اپ نمبر دے دیا اس واتس اپ نمبر کو دینے کی ضرورت تھی اس کے بعد کسی کی حمت نہیں ہوئی کسی انسپیکٹر کی حمت نہیں ہوئی ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو پنجاب میں بھی لاغو کریں گے ڈلی میں انہوں نے ہم کو کرنے نہیں دیا شروع میں ہم نے کیا تھا جب ڈلی میں نئے نئے ہماری سرکار بنی انچاس دن کی سرکار آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جانے کا موقع ملا اس ٹائم ڈلی بھائی صاحب ڈلی کے اندر رشوت کم نہیں ہوئی تھی بند ہو گئی تھی رشوت کھولی میں نے سب کو بولا اعلان کر دیا ہورڈنگ لگا دیا چاروں طرف کہ اب اگر آپ سے کوئی رشوت مانگے منع مت کرنا اپنا موبائل فون نکال لینا اس کی ریکارڈنگ کر لینا اور یہ میرا واتس اپ نمبر ہے پرسنل واتس اپ نمبر دے دیا اپنی ریکارڈنگ کر کے اور میرے کو بھیج دینا اب تماشا دیکھو کسی دفتر میں کوئی جاتا تھا افسر کچھ اس کو کہتا تھا وہ کہتا تھا فون نکالوں فون نکالوں میرے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑھی اپنے آپ پورے 49 دن کی سرکار تھی 49 دن میں جتنی شکایتیں ہیں 32 افسروں کو میں نے جیلی بھیج دیا ہڈ کمپ مچ گیا پورے دلے کے اندر ہڈ کمپ مچ گیا افسروں نے پیسے لینے بند کر دیا ٹریفک پولیس کے اندر پیسے لینے بند کر دیا سب کوئی طاقت دیکھو آم آدمی کے اندر کتنی بڑی طاقت آگئی تھی لوگ کہتے تھے فون نکالوں لیکن جب ہماری 49 دن کی سرکار گئی تو وہ پھر سارے ادھکاری پہنچے بولو اب چار گناہ لیں گے تم سے بلاو اپنے کیجری وال کو لیکن پھر آگے دوبارہ ٹھیک کیا پھر کے اندر سرکار نے ہماری انٹی کرپشن برانچ چھین لی ہم جو کر رہے تھے وہ کر نہیں پائے لیکن اب پنجاب فل سٹیٹ ہے پنجاب کے اندر یہ سب لاغو کریں گے ہم کو کرنا آتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہر ویپاری کو سرکشا ہماری جنمہ داری ہے ہر ویپاری کو سرکشا دیں گے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرڈر کے ویپار نہیں کرنا خوب ترقی کرو آج کل ایک ویپاری سوچتا ہے جیادہ ویپار بڑھ گیا تو پھر یہ آ جائیں گے تنگ کرنے کے لئے ہے کی نہیں ہے وہ سوچتا ہے اتنا جتنا ہے اتنا ہی بنا رہے بچوں کی روٹی روزی روٹی چلتی رہے زیادہ بڑھانے اب ایسا نہیں ہوگا ایک اپریل کے بعد ابھی پلاننگ کر لو ساری کہ ایک اپریل کے بعد کیا کرنا ہے سارے جنہیں بیٹھ کے پلاننگ کر لو بڑے بڑے پلان بناو ہمیں ترقی چلیں اب کسی ویپاری کو تنگ نہیں کیا جائے گا جتنا یہ لوٹ خسوٹ ہے یہ بند کریں گے اپرادھیوں سے سرکشا دیں گے آپ سی بھائیچارہ کریں گے کسی قسم کا بیر کسی قسم کا نفرت یہ نہیں ہونا چاہیے آپ سی بھائیچارہ ہونا چاہیے امن ہونا چاہیے شانتی ہونا چاہیے کانون ویوستہ اچھی کریں گے یہ سب اگر اوپر سے اشارہ چلا جائے کئی جو اچھے پولیس والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں جس دن پولیس تھان لے کہ ہمیں اپراد نہیں ہونے دینا بولے ہمارا انٹیلیجنس سسٹم اتنا تگڑا ہے ایک اپراد نہیں ہوگا شہر میں اگر پولیس تھان لے تو اور پولیس کی بھی گلتی نہیں ہے پولیس کو کون کہتا ہے جو جو ٹیکس والے کہتے ہیں اشارہ وہاں سے آتا ہے جب نیت خراب ہوتی ہے اوپر بیٹھے والوں کی پیسے کٹھے کر کے لاؤ پیسے کٹھے کر پھر ایسچوں بھی پیسے کٹھے کرتا ہے پھر پولیس والا بھی پیسے انسپیکٹر بھی پیسے کٹھے کرتا ہے تو پہلی چیز ہر ویپاری کو سرکشہ دیں گے دوسری چیز جیسے دلی میں کیا پنجاب کے اندر بھی ہم آپ کو ایک اماندار سرکار دیں گے یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں آج تک راجنیتی کے اندر کس نے امانداری کی بات کری نہیں تھی اماندار کوئی بچائی نہیں تھا نہ پارٹی بچی تھی نہ نیتا بچے تھے برشتاچار کی باتیں ہونی بند ہو گئی تھی ساری برشتاچاری تھے کون کرے گا برشتاچار کی بات ساری چور تھے ساری ڈکیت تھے پہلی بار ایک پارٹی آئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ دلی کے اندر اماندار سرکار بنائی ہے پنجاب کے اندر بھی آپ کو ایک اماندار سرکار دیں گے یہ جتنے برشتاچاریوں کے جال ہے برشتاچاری نیتا برشتاچاری افسر ان سے آپ کو مکتی دلائیں گے یہ جو ہفتے کا سسٹم ہے اس سے مکتی دلائیں گے یہ جو مہینے کا سسٹم ہے اس سے مکتی دلائیں گے انسپیکٹر راج سے مکتی دلائیں گے کر کے دکھایا ہے دلی کے اندر ریڈ راج بند کر دیا انسپیکٹر راج بند کر دیا اور اس کے لئے پوری ویوستہ جان بوجھ کے ہم لوگوں نے ایسی ویوستہ بنا رکھی ہے کہ انسپیکٹر آج چلتا رہے پیسے ہی کٹھے ہوتے رہیں قانون بدلیں گے رولز بدلیں گے آرڈر بدلیں گے ویوستہ بدلیں گے تاکہ انسپیکٹر کے پاس پیسے لینے کا کوئی ذریعہ ہی نہ بچے اور آج کہہ کے جا رہا ہوں یہاں پہ جو جو ٹیکس بند کریں گے اور ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بند کر دو جادہ اچھا ہے تو اب کسی ویپاری کو تنگ نہیں کیا جائے گا ویپاریوں کو عزت بکشی جائے گی جس طرح سے ویپاریوں کو کہتے ہیں بچولیا ہے بچولیا ہے بچولیا ہے یہ بچولیا شبد بند کیا جائے گا ویپاری جو ہے وہ چوبیس گھنٹے محنت کر کے کمائی کرتا ہے لدھیانہ میں اور جلندر میں جب ویپاریوں سے بات کری تو دو بڑی چیزیں نکل کے آئی جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ بجلی کا پاور کٹ بہت لگ رہا ہے تو پاور کٹ بند کریں گے دلی میں بھی پہلے بہت پاور کٹ لگتا تھا جیسے پنجاب میں ابھی ستھیتی ہے ویسے دلی میں بھی ستھیتی تھی پنجاب میں پاور کی کمی نہیں ہے پنجاب پاور پروڈیوسنگ سٹیٹ ہے لیکن بجلی پھر بھی نہیں آ رہی دلی میں بھی پاور کی کمی نہیں تھی بجلی خوب تھی پھر بھی بجلی نہیں آتی تھی جب ہماری سرکار بنی پہلی بار سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے کے دو آزار چودہ میں پاور کٹ لگا کرتے تھے دکت کیا تھی دلی میں میں سمجھتا ہوں پنجاب میں بھی شاید وہی دکت ہوگی اس کو سٹڈی کریں گے اور دلی میں کیا دکت تھی کہ جتنی تاریں تھی ٹرانسفارمر تھی پرانے ہو چکے تھے گل گئے تھے جب مر جی کوئی ٹرانسفارمر بھگیا جب مر جی کوئی ٹرانسفارمر خراب ہو گیا جب مر جی کوئی تار خراب ہو گئی میں نے اور ست اندر جہن جو ہمارے پاور منسٹر ہیں ہم دونوں نے مل کے کھڑے ہو کے ڈھائی سال کے اندر ڈھائی تین سال کے اندر ہم نے سارے بدلوائے آج دلی کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے تو دلی کے اندر جیسے چوبیس گھنٹے بجلی کری ایسے ہی پنجاب کے اندر بجلی دیں گے آپ کو چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے اور ایک مجھے بتایا ہے کہ ویٹ کے ریفنڈ بہت زیادہ پرانا جو ویٹ تھا تب کے ریفنڈ پینڈنگ پڑے ہیں تو آپ لوگوں کا پیسہ سرکار کے اندر پڑا ہوا ہے یہ سارے ویٹ کے ریفنڈ تین سے چار مہینے کے اندر سرکار بننے کے سارے ویٹ کے ریفنڈ ہم آپ کو دلوائیں گے ساری پارٹیوں کو ویپاریوں کی یاد آتی ہے چناو کے پہلے چناو کے پہلے کیوں یاد آتی ہے ساری پارٹیوں کو ویپاریوں سے پیسہ چاہیے میرے کو آپ سے پیسہ نہیں چاہیے میں آپ کو پنجاب کی ترقی میں پارٹنر بنانے آیا ہوں بھاگیدار بنانے آیا ہوں ہم مل کے ترقی کریں گے پنجاب کی مل کے ترقی کریں گے ڈر کا محول ختم کریں گے اچھا محول پیدا کریں گے یہ بات میں نے جلندر میں اور لدھیانہ میں بھی کہی تھی دو دن بعد میں نے اکھبار میں پڑھا کہ چننی صاحب نے بیان دیا ہے کہ میں آپ کو پارٹنر بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ ہم انسپیکٹر آج ختم کریں گے تو چننی صاحب نے اکھبار میں استحار لگایا کہ میں انسپیکٹر آج ختم کروں گا تو کر دو ابھی تو دو مہینے ہیں کیوں نہیں کرتے کہتے کیوں ہو چننی صاحب کہہ رہے ہیں میں انسپیکٹر آج ختم کروں گا کرو نا کرتے کیوں نہیں نیت نہیں ہے نیت خراب ہے کرنا ہو تو دو مہینے کیا انچاس دن ہی بہت تھے انچاس دن کے اندر ایسا کرشمہ کر کے دکھایا تھا دلی کے اندر پوری دنیا میں چرچہ ہوئی تھی چننی صاحب کے پاس تو پانچ مہینے ملے ان کو اگر وہ چاہیں انسپیکٹر راج بھی ختم کر سکتے ہیں انڈسٹری کو پارٹنر بھی بنا سکتے ہیں آپ کی سمسیائیں بھی دور کر سکتے ہیں ہوگا نہیں اس لئے میں کہتا ہوں عام آدمی کو نکل کرنا آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے عمل نہیں ہوتا اپنی بات پہ عمل کرنا سیکھو کلم نے کسانوں کے ساتھ اسی طرح کا ڈائیلوگ کیا بہت اچھا رہا کسانوں سے بھی ان کی سمسیائیں سنی اور میں سمجھتا ہوں کی پنجاب کی ارث ویوسطہ کے پنجاب کے وکاس کے دو پہیے ہیں ایک پہیہ ہے کسان اور مجدور اور دوسرا پہیہ ہے ویپاری اور ادیوگ یہ دونوں پہیے جب تک نہیں چلیں گے تب تک پنجاب کا وکاس نہیں ہو سکتا یہ دونوں پہیے مجبوط ہونے چاہیے ہیں یہ دونوں پہیے مل کے چلنے چاہیے ہیں ان دونوں کو ساتھ ملا کے چلائیں گے جیسے دلی کے اندر آج دل پورے دیش میں کہیں چلے جاؤ کل ایک کسان نے کھڑے ہو کے بولا بولا جی میں دلی گیا تھا آپ کا سکول دیکھا بڑے اچھے سکول بنا دیا آپ نے آپ کے اسپطال محلہ کنینک دیکھے بڑے اچھے بنا دیا پورے دیش کے اندر چرچہ ہو رہی ہے جس قسم کی شکشہ کے اندر اور سواست کے کشتر میں دلی کے اندر کرانتی ہوئی ہے ویسی کرانتی پنجاب کے اندر کسانی اور ویپار کے کشتر میں اسی قسم کی کرانتی کریں گے پورا دیش اس کا انسرن کرے گا پورا دیش پنجاب کی طرف دیکھے گا جس طرح کا وکاس ہم کریں گے پچھلے ستر سال میں آپ لوگوں نے کانگریس پارٹی کو پتہ نہیں کتنے موقع دیئے کہ دس بارہ بار تو بنائی دیوگی سرکار اور اکالی بی جے پی والوں کو بھی کتنے موقع دیئے ان کی بھی کئی بار بنا دیوگی سرکار آپ سے ایک موقع مانگنے آیا ہوں بس ایک موقع عام آدمی پارٹی کو دیکھے دیکھو دلی کے ویپاری پہلے کہا جاتا تھا سارے بی جے پی کی ہوتے تھے پانچ سال کے اندر سارے عام آدمی پارٹی کی ہو گئے میں آپ کو وشواس دلا کے جاتا ہوں آج میں آپ سے موقع مانگ کے جا رہا ہوں پانچ سال کے بعد یا جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے باہر سن رہے ہیں پورے پورے پنجاب کے ویپاری عام آدمی پارٹی کے مرید ہوں گے ہم نے کوئی جو جو ٹیکس لگا کے یا گنڈا ٹیکس لگا کے یا فرجی کیس کر کے ایسے لوگوں کو نہیں ڈرائیا ہم نے لوگوں کا دل جیتا ہے لوگوں کے کام کرے ہیں لوگوں کے بچوں کا بھوشش بنایا ہے ان کے پریوار کا خیال رکھا ہے تو پنجاب ایک موقع عام آدمی پارٹی کو دیکھے میں آپ کو وچن دلاتا ہوں کہ ساری پارٹیوں کا بھول جائے گے اس کے بعد عام آدمی پارٹی کو ہلانے والا کوئی نہیں ملے گا پنجاب کے اندر آپ کا بہت بہت شکریہ بہت دور دور سے آپ لوگ آئے ہیں تھانکو سو مچ